بکروکانڈ سے جڑے معاملوں میں ملی پہلی جمانت اس وقت کی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتا دیں بکروکانڈ میں آروپی بنایا گیا راہل سنگھ کوٹ سے جمانت ملنے کے بعد جیل سے چھوٹ کر باہر آ گیا ہے خاص بات یا ہے کہ اس نے سب سے آخر میں عدالت میں آتم سمارپڑ کیا تھا اس کو فرجی وہن پاس کے معاملے میں جیل بھیجا گیا تھا آپ کو بتا دیں بکروکانڈ سے جڑے جتنے بھی معاملے سامنے آئے تھے اس میں راہل سنگھ کو پولیس گرفتار نہیں کر پا رہی تھی اگست دوہزار اکیس میں آروپی راہل سنگھ نے خود جا کر عدالت میں آتم سمارپڑ کیا تھا اصل میں بکروکانڈ کے بعد جب کوکھیاد بکاس دوبے پھرار ہوا تو اس کے خجانچی جی باجپی کی تین گاڑیاں سندگد حالات میں بجینگر چوراہے پر لاوارس کھڑی ملی تھی بتایا گیا تھا کہ تینوں کاریں بکاس دوبے کی مدد کے لیے بھیجی گئی تھی لیکن پولیس کی سکریتہ کے چلتے بکاس دوبے کے مددگاروں نے انہیں چوراہے پر ہی چھوڑ کر پھرار ہو گئے تھے پولیس نے جب ان تینوں گاڑیوں کو برامت کیا تو پتا چلا کہ یہ بکاس دوبے کے خجانچی جی باجپی کی ہیں لیکن جب جانچ کی گئی تو برامت کی گئی تینوں کاریں جی باجپی کے نام پر نہیں تھی جانچ میں سامنے آیا تھا کہ پھارچونر گاڑی سچنڈی نیوانسی راحل سنگھ، آوڈیکار بھاجیومو نیتا، پرموت بشکرما اور تیسری گاڑی اسوک نگر نیوانسی کپیل سنگھ کے نام پر پنجی کرت تھی حالانکہ تینوں وہن سوامیوں نے یہی دعویٰ کیا تھا کہ پنجی کرن بھلے ہی ان کے نام پر ہو لیکن ان کا پر یوگ جی باجپیہی ہی کرتا تھا لون کی قسط بھی وہی بھڑتا تھا، بعد میں راحل سنگھ کی پھارچونر میں بیدھان سبھا کا فرجی پاس لگا ہونے کا ماملہ سامنے آیا تو پولیس نے ایک اور مقدمہ درج کر لیا تھا راحل نے اسی ماملے میں آتما سمارپڑ کیا تھا، بریشت عدیوقتہ سیوکان دیکھشت نے بتایا کہ ایک دسمبر کو راحل کو جمانت مل گئی تھی اور پانچ دسمبر کو وہ جیل سے باہر بھی آ گیا کل ملا کر اگر کہا جائے تو بکروکانڈ میں سامل آروپیوں میں راحل سنگھ کے نام سے جمانت کا پہلا کھاتا کھل چکا ہے اسی کے ساتھ اس خبر میں بس اتنا ہی اس طرح کی تمام خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیں نیوچ پی بی اچ نمسکار